پھر سڈنلی آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر اس کو ایک سفیشنٹ اماؤنٹ سے سپن کیا جائے تو اب وہ نیچے نہیں گر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ڈیر ویورز ایم محمد علی فرم چینل فرنس فدیک سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں آپ آج میں ایک ٹائر کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں ایک بڑا مزے کا ایکسپریمنٹ ڈیمونسٹریٹ کرنے جا رہا ہوں ایکسپریمنٹ یہ ہے کہ اکثر ہم یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ٹائر یوں ایک سٹرین سے ہینک کر کے دکھایا جاتا ہے اور جیسے ہی ہم اس ٹائر کو چھوڑتے ہیں under the action of gravity وہ ٹائر نیچے گر جاتا ہے سٹل کرتے ہیں چھوڑتے ہیں تو وہ under the action of gravity نیچے کی طرف اس نے گرنا ہی گرنا ہے کیونکہ ایک مومنٹ آم بان رہا ہے gravity اس پر ٹورک اٹ کر رہی ہے تو اس نے گرنا ہی گرنا ہے لیکن پھر suddenly آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ اگر اس کو ایک sufficient amount سے spin کیا جائے تو اب وہ نیچے نہیں گر رہا اب وہ اپنے axis کو stable رکھے ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اور rotation بھی perform کر رہا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے میں اس rotation کی direction change بھی کر سکتا ہوں like this یعنی اس نے اپنی اس spin motion کو rotate کرنا change کرنا شروع کر دی so آج کی ویڈیو میں تھوڑا سا سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں گے آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو میں یہی سمجھاؤں گا کہ actual میں اس tire نے اس rotation کے بعد کس طرف spin کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے ایک simple سا principle یاد رکھیں دیکھیں جو relation force اور linear momentum کا ہے سیم وہی relation angular momentum اور torque کا ہے جیسے ایک equation f is equal to delta p by delta t یعنی جس direction میں force لگے گی linear momentum اسی direction میں change ہوگا اسی direction کو follow کرے گا سیم یہی principle ہم tire کی category میں جب لائیں گے تو یہاں پر involve ہے torque یہاں پر involve ہے angular momentum so صرف دو جیزوں کو understand کرنا ہے کہ how angular momentum is related to torque بلکل ویسے ہی جیسے momentum یا linear momentum is related to force تو دیکھیں سب سے پہلے اس میں ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا سارے ویڈیو کو پہلا ایسا torque سمجھتے ہیں میں اس کو یہاں پر hang up کر کے کھڑاؤں جیسے اس کو چھوڑوں گا یہ نیچے کی طرف move کرے گا کیوں move کرے گا بچو یہ بن رہا ہے اس کا momentum اور gravity اس پر downward force لگا رہی ہے تو momentum اور force یہ دونوں چیزیں ایک torque create کر رہی ہیں جس کے وقت سے یہ turning effect آ رہا ہے سو اب ہم نے torque کی direction کو focus کر لینا ہے torque کی direction find کرنا بہت easy ایک تو r cross f بھی ہوتا ہے بہت آپ یہاں سے یہ دیکھیں کہ tire جس direction میں گر رہا ہے اس direction میں fingers کو curl کر لیں تو thumb یعنی میری طرف direction of torque ہے اب آپ نے پورے ویڈیو میں focus رکھنا ہے کہ direction of torque میری طرف ہے دوسری چیز اگر میں اس کو spin کرتا ہوں اس وے میں اور مجھے اس کے angular momentum کی direction جاننی ہے تو میں اس کے spin direction میں اپنی fingers کو curl کر رہا ہوں جو میرا thumb ہے وہ direction of angular momentum ہے سو یہ رہی direction of angular momentum اور یہ رہی direction of torque ٹھیک ہے ان دو directions کو follow کر لیتے ہیں اب دہری بات دو بازو بار بار یوز تو نہیں ہوں گے تو ہم اور short کر لیتے ہیں یہ جو میری finger ہے یہ direction of angular momentum کو show کرے گی اور یہ جو میرا thumb ہے یہ direction of torque کو represent کرے گا اور ایک سیمپل سا جملہ یاد رکھیں جیسے linear momentum force کو follow کرتا ہے سیم اسی طرح angular momentum torque کو follow کرتا ہے سو اگر میں اس wheel کو اس orientation میں پکڑ کر رکھوں تو اس نے گرنا ہے اس direction میں torque ہے میری طرف مجھے focus کر لیں torque میری direction میں اور اگر میں اس کو گھماوں گا بھی اپنی ہی direction میں یعنی اس وقت first half میں میں اپنے آپ کو focus کر رہا ہوں گھماوں گا بھی اپنی direction میں تو یہ direction of angular momentum ہے اب آپ اپنے mind میں سوچیں کہ کس کو کسے follow کرنا ہے repeat کریں میرے ساتھ angular momentum نے torque کو follow کرنا ہے یہ ہے angular momentum یہ ہے torque تو angular momentum کو میری finger کو thumb کی طرف آنا ہے تو angular momentum will follow torque اب دیکھیں یعنی اس wheel کو اس direction میں جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں clockwise rotate کرنا چاہیے تو watch it یہ torque میری direction میں اب اس کو spin بھی میں اپنی direction میں کروں گا تو یہ spin ہو کے اپنے axis تو stable رکھے گا لیکن یہ اس direction میں move کرے گا کیوں کیونکہ angular momentum will follow torque so watch it اس کو میں spin کرتا ہوں جیسے ہی چھوڑوں گا اب watch it کہ angular momentum consistently torque کو follow کر اور یہ behavior ساتھ ساتھ رہے گا angular momentum torque کو follow کرتا جائے گا torque اپنی direction change کرتا جائے گا angular momentum اس کو follow کرتا چلا جائے گا تو یہ spin direction اس طریقے سے بنتی چلی جائے گی اس کو روکتے ہیں بھائی جن روک جائیں روک جائیں شاباز یہ ہم نے روک لیا اب یہ experiment کہ اگر اس spin change کرنی تو دیکھیں torque تو وہی ہے torque میری طرف یہ ویڈیو کو آسان رکھ رکھ رہے لیے torque کی direction اپنے طرف رکھ رکھ رہا ہوں نیچے کی طرف بٹ اب میں جاتا ہوں کہ پہلے تو اس direction میں spin کر رہا تھا اب اس direction میں spin کریں تو what i will do اب میں اس کو آپ کی طرف گھماؤں گا تو آپ کی طرف جب گھماؤں گا تو right hand roll سے دیکھیں یہ angular momentum کی direction آ رہی تو watch it میری finger angular momentum کی طرف ہے اور میرا thumb جو میری طرف ہی ہے پہلے بھی میری طرف بھی تھا angular momentum will is following the direction of torque تو یہ experiment اب آپ youtube پر جب بھی دیکھیں تو اتنی سی چیز understand کریں کہ torque کی direction کیا ہے اور angular momentum کی direction کیا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کا پیچھا کریں گے یعنی torque کو simple focus کر لیں کہ torque کی direction کو follow کرنا ہے angular momentum کی direction تو یہ تھا students آج کی demonstration امید کرتا ہوں بہت زیادہ کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی torque understand کریں angular momentum understand کریں انشاءاللہ اس سے related اور بھی demonstrations ویڈیوز کی شکل میں آتی رہیں گی اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب تو آپ کری لیتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کیجے گا اور اپنے ویورز کے ساتھ شیئر بھی کیجے گا اللہ حافظ